یہ ہے جیون جو کہ ایک ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اسے فور سٹیج کینسر ہے جس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کی بیسٹ فرینڈ سمین اس سے ملنے آتی ہے یہاں پر سمین جیون کو اچھا علاج صرف ٹھیک سے کرانے وہ نیڈرنے کے لئے موٹیویٹ کرتی ہے کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ سندھر ہو تمہیں اور زیادہ جینا ہے جیون کہتی ہے کہ میں کتنی زیادہ انلکی ہوں کیونکہ میری شادی جس انسان سے ہوئی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا اور وہ مجھ پر جیٹ کر رہا ہے اس نے آج مجھے ٹیکسٹ کیا تھا I love you and I miss you لیکن اس کے ترنت بعد ہی اس نے میسیج ڈیلیٹ کر دیا ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ گلتی سے بھیج دیا تھا سمین کہتی ہے کہ تمہیں صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تمہیں گیوپ نہیں کرنا ہے جیون کو اس کے بعد جیون کو ٹریٹمنٹ کے لئے بلائی جاتا ہے مین کہتی ہے کہ تم اپنا دھیان رکھنا میں تم سے بعد میں ملنے آؤں گی جیون کو بلائیٹ چڑھایا جاتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ لاشٹ ٹائم وہ ہے کب خوشتی وہ اپنی سادھی کا دن یاد کرتی ہیں جب اس کی سادھی من سے ہوئی تھی پر مانو اس کے بعد اس کی دنیا ہی بدل گئی اس کی ساس اس کو میسا ہی ٹورچر کیا کرتی تھی اس کو سادھی کے سالوں بعد بھی بچے نے آنے پر اسے بھولی کیا کرتی تھی مین اس کے پتی یہ سب سنتا تھا پر اس کا ساتھ کبھی نہیں دیتا تھا ایک دن جیون کام سے گھر پر آتی ہے تو بھے دیکھتی ہے کہ مین گھر پر ہی ہے اس نے اپنی جوب چھوڑ گی ہے تو وہاں پر جیون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بھے کہتی ہے کہ ہوم لون گھر کا خرچہ اور امارے سر پر کتنے لون ہے سب کچھ چکانا ہے اور تم نے جوب چھوڑ کر کیسے بیٹھ سکتے ہو وہ کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے مطلب رکھو اور کہہ کر اپنی ماں کے گودھ میں سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے اور اس کی ماں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے یہاں پر جیون کی حالات بہتی زیادہ خراب ہوتی ہے اس سمیہ سمجھ نہیں آرہا کہ اسے وہ اب کیا کرے اگلے دن جیون کو پتا چلتا ہے کہ اسے فور سٹیج کینسر ہے وہ گھر آ کر من کو بتاتی ہیں پھر اس کو فور سٹیج کینسر ہے اور اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو یہاں پر من کی ماں سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا کتنا انلکی ہے کہ جسے یہ بس جیلنا پڑ رہا ہے ایک بیمار بی بی کو ساتھ رہکنا پڑ رہا ہے اس کے بعد ہمیں پریزنٹ پر دکھایا جاتا ہے جیون ٹریٹمنٹ لے کر اپنے روم سے باہر آ رہی ہوتی ہے تب ہی ڈاکٹر آ کر اسے کہتے ہیں کہ اس کا ہسپیٹل بل جمع نہیں ہوا ہے اگر یہ بل جمع نہیں ہوا تو تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سمین جو کی کمپنی میں مینجر ہے گاڑی چلا کر کہیں جا رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی کہیں پوزتی ہے اپنا ٹچ اپ کرنے لگتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جسے ملنے جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں جیون کا پتی مین ہوتا ہے اور وہ دونوں رومانس کرنے لگتے ہیں یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمین اور مین کا آفیر چل رہا ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ جیون ہسپیٹل بل کے لیے مین سے بات کرنے کے لیے گھر آ رہی ہوتی ہے وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھے ہوتی ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور جیون جیون کو الگ راحتے سے لے کر جاتا ہے اور جیون کو اپنا کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آج سے تمہاری جندگی بدلنے والی ہے تمہاری جندگی میں وہ انسان آئے گا جو تمہارے لیے مرنے کے لیے تیار ہوگا اس کے بعد جیون اپنے گھر پر جاتے ہیں اور وہاں دیکھتی ہے کہ ریڈ سینڈل پڑے ہوتے ہیں جیسے کہ سمین پہنتی تھی وہ اندر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بیش فرینڈ اور اس کا پتی دونوں ایک بیڈ پر ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیون کے کینسر پولیشے کے بارے میں من کہتا ہے کہ ویسے بھی وہ مرنے والی ہے سمین کہتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم اس کے انچورنس کے پیسے سے نیا گھر خرید لیں گے یہ سن کر جیون تو ٹوٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور سوستی ہے کہ اب آگے کیا کرے یہاں جیون روم میں جاتی ہے اور ان دونوں پر چلانے لگتی ہے اور سمان فیکنے لگتی ہے یہ دیکھ کر سمین اور بھی گبرا کر سائیڈ میں کھڑے ہو جاتی ہیں جہاں پر اس کا پتی جیون پر ہاتھ اڑانے لگتا ہے پر یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ ویسے بھی یہ مرنے والی ہے اس کے بعد سمین جیون سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ویسے بھی تم مرنے والی ہو تم مجھے معاف کر دو یہ سن کر جیون بہت زیادہ گس آتا ہے اور اس کے بال پکڑ کر مارنے لگتی ہے اسے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کبھی نہیں مر ہوگی یہ ساری چیز جیمین دیکھتا ہے اور یہاں سمین کو بچانے کے لیے جیون کو دھکا مار دیتا ہے جسے جیون کانچ کے ٹیبل پر جا کر گرتی ہے اور سے سر بہت زیادہ بلڈ نکلنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر مین اور سمین کو سمجھنی آرہا کہ اب وہ کیا کرے اس کے بعد جیون سوچتی ہے کہ اس کے جانے کا وقت آ گیا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیون کی آنکھیں کھلتی ہے اور اس کے سامنے مین آ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ سوک میں ہو جاتی ہے یہاں پر ہمارا فرسٹ پارٹ ختم ہو جاتا ہے اگر یہ آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سسکرائب می چینل تھنکیو بائی بائی